بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ وظیفہ بہت ہی جامع بہت ہی مختصر اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے کوئی بھی پریشانی ہو خاص کر اگر کسی کے اوپر پہاڑوں برابر کرزے ہوں یہ عمل کرے گا انشاءاللہ و تعالی وہ کرزے ختم ہو جائیں گے اگر تندستی ہے رزق کے بارے میں پریشان ہے غریبی ہے تنگی ہے آپ یہ عمل کر یقین کے ساتھ کریں پابندی کے ساتھ کریں جیسے بتایا جا رہا ہے اس طرح آپ یہ عمل کریں اگر آپ کی تنگی دور نہ ہوئی تو مجھے پکڑ لیں گے جس کو بھی بتایا گیا ہے اس نے اس پر عمل کیا ہے اور وہ مالدار ہو گیا ہے اس کے وہ تنگی ختم ہو گئے گے یہ وظیفہ ہے یہ عمل ہے یہ دعا ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر اللہ کے جہان کے ساتھ ہو اور یقین کے ساتھ ہو اور تسسل کے ساتھ ہو عدد کو پوری کرنے کی فکر نہ ہو یقین کے ساتھ پڑھیں اور گمان یہ ہو کہ اللہ میرا کام بنا دے گا تو اللہ تمہارا کام بنا دے گا قسم کھا کے کہتا ہوں وہ تمہارا کام ہو جائے گا انعندہ ونی عبدی بی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ یہی گمان کریں میرا کام اللہ بنا دے گا تو تمہارا کام بھن جائے گا وہ عمل یہ ہے ہر فرد نماغ کے بعد سات مرتبہ اللہم مکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک سات مرتبہ ہر فرد نماغ کے بعد پڑھنے پابندی کے ساتھ پڑھنے چند دنوں میں آپ اس کا اثر دیکھیں گے بہت ہی سریع الاثر یہ وظیفہ ہے اپنا اثر بہت جلد دکھا ہے یقین کے ساتھ ہو تسسل کے ساتھ ہو انشاءاللہ تعالی آپ کی تنکیز سو فیسد ختم ہو جائے بہت ہی مجرب ہے خود بھی اس پر عمل کریں اوروں تک یہ پہنچائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبد الحکیم اسحاق اللہ 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 مولانا عبد الحکیم اسحاق